بہن سونیا آج دبے میں جیسے ہوتا آپ کے گھر کی طرف بڑا چلا آیا بھائی دوچ کا دن ہے سم مورد پر تلک کروانا بہت ضروری تھا اور ہر سار بھائی دوچ کے دن میں آپ کے یہاں پہ آتا ہی آتا ہوں لانو جی ایک بات بتاؤ آپ اکیلے آتی ہو بہن سونیا کے یہاں پر بہن سونیا جی کے یہاں پر میں بھی تو آیا ہوں تلک لگوانے کے لیے بھائی دوچ کا دن ہو اور میں کہیں پہ بھی ہوں بہن سونیا جی کے یہاں نہ آؤ ایسا ہو نہیں سکتا اور بہن سونیا جی آج آپ نے پکبان بھی پتل میں بہت بہت اچھے رکھ دیئے اچھا موڈی جی ایک بات بتاؤ میں نے کیا پکبان رکھ دیئے ارے آلو اور چابل بنائے تھوڑی سی پنجھیری گجیاں بنا دیئے گجیاں کھاؤ مجھے بھی تو بہت اچھے لگتا ہے دیوالی پر بھائی دوچ پر آپ میرے گھر پہ آتے ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پیسے موڈی جی آپ اس بار گپٹ کیا لائے ہو میرے لیے یہ دیکھو بہن سونیا جی پتل کے برابر میں یہ گپٹ رکھا ہوا ہے کھانا کھانے کے بعد میں تمہیں یہ گپٹ دوں گا بہت ہی گجب کا گپٹ ہے لالو جی اور امیسا جی تمہارے لیے کوئی گپٹ نہیں لائیں موڈی جی اگر آپ بھی کوئی گپٹ نہیں لاتے مجھے کوئی بھرک نہیں پڑتا آپ تینوں لوگ بھائی دوچ پہ آ جایا کرو یہی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے راہل کیجریوال جی کی مٹھائی کے دکان سے ایک کلو گلاب جامن اور لے آنا کھانے کے بعد سب کو ایک ایک گلاب جامن دے دوں گی میں ارے ممی جی یہ میٹی والی گجیاں ہے تو یہ گجیاں کھا تو لیں گے سب لوگ گلاب جامن کی کیا جرورت ہے اس کھانے سے ہی بیٹ بڑا جا رہا ہے آپ نے کھانا ہی اتنا اچھا بنایا ہے آلو اور چاول اس کے بعد یہ گجیاں بھی یہ میٹی تو گلاب جامن کی کیا جرورت ہے نہیں راہل اگر کھانے کے بعد ایک ایک گلاب جامن مل جاتا تو مجھا ہی آ جاتا بھئی گجیاں کا اپنا الگ ٹیشٹ ہے اور گلاب جامن کا اپنا الگ مجھا ہے اگر کھانے کے بعد ایک گلاب جامن مل جائے تو مجھا آ جائے راہل تو تب بے پالتوں کی بات کرتا ہے مجھے تو پتہ ہے کھانے کے بعد موتی جی کو گلاب جامل بہت پسند دے جا لے کے یا ایک کلاخ گلاب جامل کیجری بال جی کی دکان سے جا تو راہو ممی جی کم سے کم کھانا تو مجھے کھانے تھو اس کے بعد میں چلا جام 갖고 گلاب جامل لینے کے لئے راہل تم پریزان مت ہو ہم لوگ مل کے ساتھ میں پہلے خانا کھالے تھے اس کے بعد گلاب جامل کھائیں گے تب ہی تم کیجری بال جی کے دکان سے گلاب جامل لے آنا بھائی دوچ کا موقع مٹھائی تو بہت ہی پسند ہے مجھے اور بھائی لوگوں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے مودی جی کڑی لے کے پہلے آگئے پہلے چابل تو بھیجباؤں یہاں پہ سمجھے چابل نہیں آئے ابھی ہمارے پاس بہا پر لوگ کھانے لگے دیکھو اخلیز بھی کھانے لگا سارے لوگ کھانے لگے ہمارے پاس ابھی چابل تک نہیں آئے تم کڑی لے کے آگئے کڑی پروسنے کے لیے ابھی سے چابل تو بھیجباؤں یہاں پر کھالی بیٹھے پڑے ہیں ہمیں اتنی دیر سے ارے پنگت اٹھنے والی ہے ادھر کے لوگ کھا چکے اور ہمیں ابھی تک نہیں دیا ہے تم نے چابل تک نہیں دیا ہے ہمیں یہاں پر کڑی لے کے پہلے آگئے ہمارے سامنے تو ہمودی جی راحل سا ہی کہہ رہا ہے ہم کتنی دیر سے کھالی پلیٹ لیے بیٹھے پڑے ہیں ارے کیا کھالی کڑی سے کھلاو گے ہمیں کڑی لے کے تم پہلے آگئے بالٹی میں سمجھے پروسنے کے لیے ارے پہلے چابل تو پروس باؤ ہمیں چابل لے کے بھیجو کسی کو ارے یوگی جی اور راحل جاتا باتیں تو بناو مت پروسنے والا میں اکلوتا آدمی ہوں اکیلے ہی کام کرنا پڑنا ہے مجھے کوئی آیا ہی نہیں یہ کام کرنے کے لیے میں تمہیں پہلے کڑی پروس دیتا ہوں کڑی ڈال دیتا ہوں پھر بات کو چابل لے آنگا اوپر سے چابل ڈال دوں گا پھر کڑی چابل ملا کے کھا لے نا پہلے کڑی تو لو پلیٹ میں اپنے آگے پلیٹ کرو کیجری وال آگے پلیٹ کرو تم اور لالو جی تم اندر کئی سے دمیں بڑے ہو اگلیس اور راحل کے بیچ میں تم بھی اپنی ملیٹ آگے کرو لیکن مودی جی چابل کے اوپر کڑی اچھی لگتی ہے اب کڑی پہلے پروس دو گے اوپر سے چابل کڑی تو نیچے دب جائے گی سمجھے ارے کیجری وال تمہاراں بھی مو کھل گیا اتنی دیر سے تم کھاموس بیٹے تھے اگر کڑی دب جائے گی تو کیا ہو جائے گا ارے کھانا تو تمہیں ملا کے ہی ہے سمجھے کڑی چابل ملا کے ہی دو کھاؤں گے ارے مودی جی سہی تو کہہ رہا ہے کیوں بحث کر رہے ہو مودی جی سے اکیلے کام کرنے والے وہ مودی جی کڑی مجھے دو مجھے دو میں لیتا ہوں سب سے پہلے کڑی ارے اگلے جانتا سپارش منٹ کرو تم تو پہلے سے ہی کڑی چابل کھا رہے ہو یہ کیجری وال یونگی جی اور راہول اور لالو جی انہیں نہیں ملی یہ کڑی چابل تم تو پہلے سے ہی کھا رہے ہو اور لینے کے لپک می ہو ابھی تھوڑی دیر سبر کرو پہلے یہ پلیٹ کھالی کرو پھر تمہیں کڑی چابل دوسرے ملیں گے جاتا باتیں مت منایا کرو اور مائے لوگوں ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں چینل کو سبسکرائب کریں سی سلامت آم رکھتا ہوں لنگا بالکل نہیں رکھتا دس ہاری ہے دس ہاری لے لو بہت بڑی دس ہاری ہے اور سہد سے میٹی دس ہاری ہے لے لو دس کلو لے لو راہول راہول لنگا میرے پاس ہے میرے پاس ہے یوگی جی میں تمہاری اسی بات سے کپا رہتا ہوں تمہارے پاس کسٹومر نہیں جاتے تو اس طرح سے چھپتے سے بلاتے ہو سیٹی سے تمہارے پاس کسٹومر نہیں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں جاری مدونو راجناس سنگھ پرسوں آئے تھے عام لینے کے لیے میرے پاس کسٹومر کر کے بلا رہے تھے کسٹومر کر کے بلا رہے تھے تم نے انہیں نہیں بلایا تھا آج میں نے راہول کو بلا دیا تو کنگتی بڑی گلتی کر دی موڈی جی یوگی جی لڑو مت میں دونوں سے تھوڑا تھوڑا عام لے لیتا ہوں تمہارے پاس لنگا نہیں ہے لنگا لے لیتا ہوں میں یوگی جی سے اور تمہارے پاس دس ہری ہے دس ہری لے لیتا ہوں میں تمہارے پاس سے دونوں پانچ پانچ کلو دے دو دیکھا موڈی جی چپکے سے بلانے کا فائدہ پانچ کلو عام بک گئے ارے یہاں پر کوئی کسی کا دوست نہیں ہے سب کو اپنے اپنے پیٹ کی پڑیئے کیسے بھی کسٹومر کو بلاؤ بس بلاؤ ارے عمیسہ جی یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اپنی سائیکل کو پکے روڑ سے اتار کر نیچے کچھے سرپ کی طرف کیوں لے جا رہے ہو تو لالوچی آپ ہی پتاؤ میں کیا کروں دو سہر اور کم سے کم دس گاؤں گھوم دیئے اپنا لوگ لیکن کہیں پہ مزدوری ملی نہیں رہی یہ کیا کرا جائے میں اب تو باپا سب نے گھر کی طرف سائیکل کو مول کے لے جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں میں ارے عمیسہ جی ایسے جانے سے کیا باعدہ ہوگا گھر چلے جاؤں گھر بھی کوئی گاؤں میں کام دھولی ملے گا کام دھولتے رہو ایک نہ ایک دن کسی گاؤں میں مزدوری ملے گی سہر میں مزدوری ملے گی چلو ارے اپنا لوگوں کے پاس تو سائیکل ہے مہدی جی بچاروں کو دیکھو وہ تو خالی جھولا لے کے پیدلی چل رہا ہے لانو جی پیدل چلوں گا نہیں جب کوئی تم سب لوگ اپنی سائیکل پر مجھے نہیں بیٹھا لوگے تو میں پیدلی مزدوری دھولنے کے لیے نکل پڑا ہوں کیونکہ میرے پاس تو کوئی سائیکل نہیں ہے اور میں تم سے کوئی کم دھولی چل رہا ہوں تم جتنی تیز سائیکل چلا رہا ہوں اس سے تیزی میں چل رہا ہوں تم سے آگے بہت اب تو ٹھیک ہے مہدی جی ایک بات تو بتاؤ کتنے کام گھوم کے دیکھا جائے کہیں تو کوئی کام مل نہیں رہا ہے بتاؤ کیا کرا جائے اب بتاؤ کام کی طلاق میں کب تک اپنا لوگ گھوگ ہوگے مجھے تو ممی جی نے چار پوڑی باندھ کے دی تھی وہ تو میں کھا چکا اب مجھے بھوگ لگ رہی ہے راؤن بھوگ لگی یا کچھ بھی لگے کام کو تو دیکھ نہیں بڑے گا کام ملے گا تب ہی تو مزدوری ملے گی مہدی جی میرے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ سائیکل اتنی تیز چلاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ہم سے زیادہ تیز آگے نکل جاتے ہو سائیکل سے جبکہ آپ پیدل چل رہے ہو سائیکل سے کب تک گھونا جائے میرے تو سائیکل کے سارے کے سارے ٹائر گز گئے عزمیس تمہاری تو سائیکل کے ٹائر گز گئے میرے تو پیدل چلتے چلتے جوتے کسے جا رہے لیکن جب تک کام نہیں ملے گا چلنا تو پڑے گا ارے اکلیس ایکات پراجہ ہو رہے تمہارا ایک پراجہ کھا کر تو مجھے آ گیا بہت بڑی پراجہ بنا ہوا تھا گھر سے جو تم لائے تھے ارے موزی جی آپ پیدل چلتے چلتے تھک گئے ہوگے ایسا کرو آپ سائیکل چلا لوں اب میں پیدل چل لیتا ہوں چلو ہی ہوگی جی کم سے کم آپ نے یہ بات بولی تو نہیں تو یہ کوئی لوگ تو اس طریقے کی بات ہی نہیں کر رہے چلو میں سائیکل چلا لیتا ہوں تم پیدل چل لوں اب آنگے والے گاؤں میں کام نہیں جائے گا کیونکہ میں نے سنا ہے بہاں بہت بڑے جمیدار رہتے ہیں اور پیدل کو بیدیو لیکر جنل کو سبسکراب کرو